السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورة الملک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قرآن میں تیس آیات پر مشتمل ایک ایسی سورت ہے جس نے ایک آدمی کے حق میں سفارش کی حتیٰ کہ اس کو بخش دیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورت تبارک عذاب قبر سے بچانے والی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہ سوتے تھے جب تک کہ سورت السجدہ اور تبارک اللہ دینہ پڑھ لیتے تھے تبارک اللہ بیدہ الملک وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ مبارک ذات ہے اور بہت زیادہ بلند و بالا ذات ہے اس کی خیرات اور انعامات بہت زیادہ ہیں اس کے احسانات بہت عام ہیں ہر طرح کا غلبہ اور قدرت اس کے ہاتھ میں ہے وہ جو چاہے کر سکتا ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل میں زیادہ اچھا ہے اور وہ بہت زبردست بہت بخشنے والا ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے انسانوں کے جینے اور مرنے کا سلسلہ اس لیے جاری کیا تاکہ وہ انسانوں کو آزما سکے انسانوں کا امتحان لے کس بات کا امتحان کہ ان میں سے اچھے عمل کرنے والا کون ہے اللہ سبحانو تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی اور اس میں سے سب سے بہترین چیز جنت بنائی پھر اس جنت کے لیے انسان کو پیدا کیا لیکن اس سے پہلے اس کا امتحان لینے کے لیے یہ دنیا بنائی تاکہ یہاں دیکھا جا سکے کہ کون اس جنت میں جانے کے قابل ہے اور کون نہیں اور وہاں داخلے کے لیے شرط ہے کہ انسان کے عمل اچھے ہوں احسن عمل ہوں ابن قیم کہتے ہیں احسن عمل زیادہ خالص اور زیادہ درست ہوتا ہے یعنی جو اللہ کے لیے کیا جاتا ہے یہ ایسا عمل ہوتا ہے جو اللہ کی رضا اور اس کی محبت کے موافق ہوتا ہے یعنی جو وہ پسند کرتا ہے وہ کیا جاتا ہے وہ عمل احسن نہیں ہوتا جو اس سے خالی ہو اگرچہ وہ بہت زیادہ ہی کیوں نہ ہو تو اللہ سبحانہ وتعالی چاہتا ہے کہ اس کی عبادت ایسے عمل کے ساتھ کی جائے کہ اس سے ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کی رضا حاصل ہو چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو نہ کہ ایسا عمل جو زیادہ تو ہو مگر اللہ کو راضی نہ کرے اس کا کچھ فائدہ بھی نہیں اسی طرح احسن عمل کی ایک شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو سنت کے مطابق ہو اگر ان دونوں شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ ہوئی تو عمل برباد ہو جائے گا عمل ضائع ہو جائے گا اور وہ العزیز بھی ہے الغفور بھی یعنی بے انتہا زبردست اور پوری طرح غالب ہونے کے باوجود اپنی مخلوق کے حق میں غفور الرحیم بھی ہے اور دوسری طرف العزیز کا معنی یہ بھی ہے کہ وہ برے عمل کرنے والوں کو سزا دینے کی پوری قدرت بھی رکھتا ہے کسی میں یہ طاقت نہیں کہ اس کی سزا سے بچ کے کہیں بھاگ جائیں مگر یہ کہ انسان واپس پلٹے اسی کی طرف اور معافی مانگ کر اس کو رازی کر لے اللذی خلق سبع سماوات انتباقا وہ جس نے اوپر تلے سات آسمان پیدا کیے تم رحمان کی تخلیق میں کوئی خلل نہ دیکھو گے پھر نگاہ لوٹاؤ کیا تم کوئی شگاف دیکھتے ہو تفاوت کا مطلب ہے کوئی نقص کجی خلل یعنی آسمان بالکل سمود ہیں برابر ہیں ان میں کوئی عیب نہیں کوئی خلل نہیں اور پھر پھر بار بار نگاہ لوٹاؤ نگاہ زلیل ہو کر تمہاری طرف پلٹ آئے گی اور وہ تھکی ہوئی ہوگی یعنی تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس عظیم الشان تخلیق کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص اور عیب نہیں پاؤگے اور یقینا ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں کے ساتھ آراستہ کیا اور ہم نے انہیں شیاطین کو مار بگانے کا ذریعہ بنایا اور ہم نے ان کے لئے بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے ستاروں کی تخلیق کے تین مقاصد ہیں یہاں دو مقاصد بیان کیے گئے ہیں ایک تو آسمانوں کی زینت کیونکہ وہ چراغوں جیسے آسمان کو رات کے وقت حسن بخشتے ہیں دوسرا یہ کہ شیطان آسمانوں کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ شرارہ بن کے ان کے اوپر گرتے ہیں اور تیسرا مقصد اور جگہ پر بتایا گیا کہ ان سے بہر و بر میں راستوں کی نشان دہی ہوتی ہے لیکن اس کے علاوہ ستاروں سے کوئی قسمت کا حال معلوم کرنا یا ان کی کوئی تاثیر ماننا یہ غلط ہے قطادہ کہتے ہیں جو شخص ان کے علاوہ ستاروں کو کچھ اور سمجھے اس نے غلطی کی اور ہر قسم کی بھلائی سے خود کو محروم کر لیا اور اس نے ایسے کام کا تکلف کیا جس کا اسے کچھ علم نہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نجومی کے پاس جانے سے منع کیا نجومی کون ہوتے ہیں نجومی کا لفظ نجم سے ہے نجم ستارے کو کہتے ہیں یعنی جو ستاروں کی رفتار اور ستاروں کی گردش سے قسمت کا حال بتاتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی کاہن یا نجومی کے پاس جائے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے تو گویا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی شریعت سے کفر کیا اور جن لوگوں نے اپنے رب کا انکار کیا ان کے لئے جہنم کا عذاب ہے اور وہ بہت بری لوٹ کر جانے کی جگہ ہے جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کا دھار نہ سنیں گے جبکہ وہ جوش کھا رہی ہوگی شہیق اس آواز کو کہتے ہیں جو گذہ پہلی مرتبہ نکالتا اور یہ بڑی کبھی آواز ہوتی ہے تو جہنم بھی گذہ کی طرح چیخ چلا رہی ہوگی اور آگ پہ رکھی ہوئی ہانڈی کی طرح جوش مار رہی ہوگی اور جہنمیوں کی آوازیں بھی یعنی چیخنا بھی گذہ کی آواز کے مشابہ ہوگا اور یہ انتہائی شدید قسم کی آوازیں ہوگی تو اس سے اندازہ لگا ہے کہ جہنم میں جانے والے آگ کے عذاب میں تو جلیں گئی اس کے علاوہ جو شور اور جو نائز پولوشن ہوگی اور جو چیخوں کی آواز ہوگی وہ دل دہلا دینے والی ہوگی کیونکہ ہر کوئی اس میں دکھ اور تکلیف کی ایسی حالت میں ہوگا جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے جب بھی کوئی گروہ اس میں ڈالا جائے گا اس کے نگران ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہ آیا تھا یعنی اس دنیا میں کسی نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ آگے آگ ہے اس سے بچنے کی فکر کرو یہ کہیں گے کیوں نہیں یقیناً ڈرانے والا ہمارے پاس آیا تھا مگر ہم نے اسے جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی تم خود بہت بڑی گمراہی میں مبتلا ہو یعنی وہاں وہ اپنی غلطی کا اطراف کر لیں گے وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَاقِلُوا مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّائِيرُ اور یہ کہیں گے اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے نہ ہوتے دنیا میں نصیحت کی طرف توجہ نہ دینے کا یہ نقصان ہے نصیحت کی بات نہ سننے کا کیونکہ کیا کہیں گے کاش ہم سن لیتے یعنی سننا سب سے آسان کام ہوتا ہے پڑھنا یا خود سے کسی چیز کو تلاش کرنا یہ مشکل کام ہے لیکن اگر کوئی بول رہا ہو تو ہم سن کے آسانی سے بات سمجھ سکتے ہیں تو وہ اس بات پر پشتائیں گے کہ ہمیں دنیا میں دعوت دی جاتی تھی کاش ہم سن لیتے یا ہم کوئی بات سمجھ ہی لیتے تو آج ہم اس بھڑکتی ہوئی آگ میں نہ پڑھتے لیکن وہاں افسوس کرنے کا اور حسرت کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ وہاں سے پلٹنا نہیں یوں یہ اپنے گناہوں کا اطراف کر لیں گے فس لانت ہے بھڑکتی ہوئی آگ والوں کے لیے بے شک جو لوگ اپنے رب سے غائبانہ تار پر ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا عجر ہے یعنی انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں لیکن پیغمبروں کی تصدیق کرتے ہوئے وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اسی طرح ایک اور معنی یہ بھی ہے کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر غیب میں غائب ہو کر خلوتوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں اور آنسو بہاتے ہیں تو غائبانہ ڈرنے والوں کے لیے بخشش کا وعدہ ہے اور تم چپکے سے اپنی بات کرو یا بلند آواز سے بے شک وہ تو سینوں کے بھید خوب جاننے والا ہے یعنی سب کچھ اللہ کے علم میں ہے جب وہ دل کی باتیں جانتا ہے تو تمہاری ظاہر میں کی ہوئی باتوں کو کیوں نہ جانے گا کیا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا اور وہ بہت باریک بین خوب باخبر ہے یعنی وہ ہر چیز کے بارے میں خوب خوب خبر رکھتا ہے تو تمہارے بارے میں وہ کیسے خبر نہیں رکھتا وہی ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے متی کر دیا تاکہ تم اس کے اطراف میں چلو اور اس کے رزق میں سے کھاؤ اور اسی کی طرف دوبارہ جی اٹھنا ہے یعنی اللہ نے زمین کو تمہارے لیے نرم اور آسان کر دیا سخت نے بنایا کہ تم اس پر چل پھر سکتے ہو اپنے کام کاج کر سکتے ہو فصلیں ہگا سکتے ہو اگر یہ ساری زمین پتھر کی طرح ہوتی تو ہم یہاں کیا کر سکتے تھے زندگی کتنی مشکل ہوتی کیا تم اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ جو آسمان میں ہے وہ تمہیں زمین میں دھسا دے تو اچانک وہ لرزنے لگے یعنی کافروں کے لیے درابہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کسی وقت بھی تمہیں عذاب سے دوچار کر سکتا ہے صرف زمین جو انتہائی پر سکون ہے اسی کو جنبش میں لاکر یا تم اس سے بے خوف ہو گئے کہ جو آسمان میں ہے وہ تم پر پتھروں والی آندھی بھیج دے پس انقریب تم جان لوگے کہ میرا درانا کیسا ہے یعنی زمین سے عذاب آ سکتا یا آسمان سے آ سکتا اللہ کے لیے کہیں سے بھی بھیجنا کچھ مشکل نہیں اور یقیناً ان لوگوں نے بھی جھٹلایا جو ان سے پہلے تھے تو کیسا تھا میرا عذاب یعنی دنیا میں ہی انہیں پتھروں کی بارش ورسا کے کیا بھلا یہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پر پھیلاتے ہیں اور سمیٹ لیتے ہیں اور انہیں رحمان ہی نے تھاما ہوا ہے بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے یعنی پرندوں کو پرواز کے دوران اللہ ہی تھامتا ہے اور زمین پہ گرنے نہیں دیتا یہ اللہ کی قدرت کا ایک نمونہ ہے یا وہ کون سا تمہارا ایسا لشکر ہے جو رحمان کے سوا تمہاری مدد کرے گا کافر تو محض دھوکے میں ہیں یا وہ کون ہے جو تمہیں رسک دے گا اگر وہ اپنا رسک روک لے بلکہ یہ لوگ سرکشی اور بدکنے پر اڑے ہوئے ہیں یعنی اگر اللہ تعالی بارش نہ برسائے یا زمین کو پیداوار سے روک دے یا تیار شدہ فصلوں کو تباہ کر دے تو پھر تم کہاں سے خراک حاصل کرو گے کیا بھلا وہ جو اپنے چہرے کے بل اندھا چلتا ہے زیادہ ہدایت یافتا ہے یا وہ جو سیدھا ہو کر درست راستے پر چل رہا ہے یعنی جو شخص مو کے بل اندھا چلے نیچے مو کر کے اس کو دائم آئے تو کچھ نظر نہیں آئے گا اور وہ ٹھوکنے کھانے سے بھی محفوظ نہیں رہا تو ایسا شخص منزل تک کیسے پہنچ سکتا ہے تو اسی طرح جو شخص اس دنیا میں ہی خوب کے رہ گیا ہے اس دنیا ہی میں ساری اس کی دلچسپی ہے نہ وہ اپنے آگے دیکھتا ہے کہ آگے کیا انجام آ رہا ہے نہ اپنے دائیں دیکھتا ہے نہ بائیں دیکھتا ہے پھر ایسا شخص آخرت میں کیسے کامیاب ہوگا جس نے آخرت کو اپنا گول ہی نہیں بنایا جو چیز آپ کو حاصل کرنی ہوتی ہے سب سے پہلے آپ اس کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھتے ہیں پھر اس کی طرف سفر شروع کرتے ہیں تو جو آخرت کے لیے کوئی تمنہ ہی نہیں رکھتا وہاں کی کوئی تیاری ہی نہیں کرتا تو پھر وہ کیا حاصل کرے گا آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور اس نے تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے بہت کم تم شکر ادا کرتے ہو قیامت کے دن ان نعمتوں کا حساب ہوگا کہ ان سے کیا کام لیا ہم سب کو انہیں سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے آپ کہہ دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور اس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو یعنی یہ بات کافر مزاق کے طور پر کہتے تھے کیونکہ وہ قیامت کو دور دراز کی بات سمجھتے تھے آپ کہہ دیجئے بے شک یہ علم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو بس ایک کھلم کھلا درانے والا ہوں پھر جب یہ اسے نزدیک دیکھ لیں گے تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کے چہرے بگڑ جائیں گے اور کہہ دیا جائے گا یہ وہی ہے جس کا تم مطالبہ کیا کرتے تھے یعنی قیامت کے دن دہشت کے مارے اور زلط کے مارے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑ رہی ہوں گی اور ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ اللہ کا عذاب کیسا ہوتا ہے آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے کہ اگر اللہ مجھے اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کر دے تو کافروں کو دردناک عذاب سے کون پناہ دے گا یعنی تم اس بات کی تمنا رکھتے ہو کہ ہم کہیں تمہاری نظروں سے اجل ہو جائیں ختم ہو جائیں ہم ختم ہو بھی جائیں تو تمہیں کون بچائے گا یعنی ہمارے دنیا میں نہ ہونے سے تم تو عذاب سے نہیں بچ سکتے یعنی نصیحت نہ کرنے سے تمہاری چھوٹ تو نہیں ہو جائے گی آپ دیکھیں کہ عام طرح پر لوگوں کا حال ہی ہوتا ہے کہ جو کوئی نصیحت کرے نا ان کو یا سمجھائے تو کیا ان کے اندر ہوتا ہے کہ یہ مجھے نظر نہ آئے یعنی نصیحت کرنے والوں سے لوگ بھاگتے ہیں کہ یہ ہماری زندگی سے نکل جائیں ماں باپ سے بھی بچے اسی لئے بھاگتے ہیں نا کہ یہ نہ ہمیں نظر آئے کیونکہ یہ ہمیں سمجھائیں گے تو بہت یہ ہے کہ سمجھانے والا اگر نہ بھی سمجھائے تو جو مسیبت ہے یہ جو تکلیف ہے وہ تو نہیں ٹل سکتی نا وہ تو سامنے آئے گی اپنے ہاتھوں کا کیا تو سامنے آ کر رہے گا تو اس لئے خیر خواہ کو امٹ کرنے سے اس کو اپنی زندگی سے نکالنے سے مسائل حل نہیں ہوا کرتے آپ کہہ دیجئے وہی رحمان ہے ہم اس پر ایمان لاؤ چکے اور اسی پر ہم نے توقع کیا بس انقریب تم جان لوگے کہ وہ کون ہے جو کھلی گمراہی میں ہے آپ کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے اگر تمہارا پانی گہرا چلا جائے تو کون ہے جو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی لے آئے یعنی پانی خوشک ہو جائے یا اتنا اندر اتا جائے زمین کے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے تو پھر تمہیں پینے کے لئے استعمال کے لئے کون پانی لا کر دے گا تمہاری ساری مشینری ناکام ہو جائے گی صرف ایک پانی لانے میں تم پانی پر تو زندگی کی بنیاد ہے پھر باقی چیزیں کہاں سے آئیں گی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی قدرتوں کا بیان ہے اس صورت میں